Hello everyone and welcome to the channel again اور آج کی ویڈیو میں میں ایک specific کوئی گاڑی کے topic کے related ویڈیو نہیں لائے ہوں بٹ میں لائے ہوں ایک کافی useful product کا review جو کی ہے یہ آپ کی car کے لئے ایک Bluetooth device تو میرے کو اس کو use کرتے لبک پانچھے مہینے ہو گئے ہیں تو میں آپ کو صحیح اس کے بارے میں judgment دے سکتا ہوں دیکھیں یہ جو device ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کی گاڑی میں پہلے سے inbuilt Bluetooth نہیں آتا سسٹم کے اندر تو ان کو ایک external طریقہ use کرنا ہے اس کے لئے تو اگر آپ کی گاڑی میں Bluetooth نہیں آتا ہے تو آپ کے پاس دو تین options ہیں دیکھیں اس طریقے کی کئی طریقے کی devices آتی ہیں اگر لگ companies کی devices آتی ہیں کہ آپ Bluetooth کو connect کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک FM کی frequency generator بھی آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ FM کی frequency set کر لو اپنے system میں اور آپ اپنے Bluetooth سے اس device پر pair کر لو تو وہ device ایک FM frequency بنائے گا جس کو آپ کا system read کر لیتا ہے تو دیکھیں ان میں sound quality کا کافی loss ہو جاتا ہے ٹھیک سے proper sound quality نہیں آ پاتی تو میں نے کافی طریقے کی devices کو use کرنے کے بعد میں نے finally یہ device choose کی ہے تو میں آج آپ اس ویڈیو میں آپ کو اسی device کے بارے میں بتا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ device ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ button ہے اس کو on off کرنے کے لیے یا پھر آپ کو اگر کوئی call آئے تو آپ اسے call بھی pick up کر سکتے ہیں اس button کو press کرنے پہ call pick up یا decline اور ساتھی نیچے mic بھی ہے یہاں پہ اس کو آپ mic بھی ہے یہ جو port ہے یہ آپ کا charging port ہے یہ continuously power نہیں لیتا اس میں inbuilt battery ہے آپ کو اس کو charge کرنا پڑتا ہے اور اس طرف اگر دیکھیں تو یہ آپ کا اس کے لئے output ہے output کے لئے انہیں box میں ہی ایک aux pin کو connect کیا ہے یہ دیکھئے آپ اس کو اس میں لگائی ہے یہاں پہ اور آپ اس کو سیدھا اپنے aux port میں لگا لیجئے گاڑی کے سیدھا آپ کو اپنا system میں aux port select کیجئے اس کو on کیجئے اور your good to go اب بات کرتے ہیں اس product کے بارے میں اس کی sound quality تو بہت ہی اچھی ہے میرے کو 1% بھی کوئی فرق نہیں پڑا کہ میں direct aux لگا رہا ہوں یا میں اس سے connect کر رہا ہوں in fact volume زیادہ ملی جتنی میرے کو normally aux سے connect کرنے میں ملتی تھی دوسرا point ہے اس کے battery life دیکھئے اگر آپ اس کو use کریں گے تو 5-6 دن اگر آپ اس کو on and average کر دن میں 4 گھنٹے بھی use کر رہے ہیں تو یہ easily fit stunt کر جائے گا یہ depend کرے گا کہ آپ calls پہ زیادہ use کر رہے ہیں اس کو یا پھر آپ simply music زیادہ stream کر رہے ہیں یہ اس پہ بھی depend کرے گا تیسری چیز جو اس کی جو اس کی bluetooth کی range ہے وہ کافی اچھی ہے میری یہ کافی بڑی گاڑی ہے پیچھے تک بھی اس میں اچھے تک signal آ رہا تھا کوئی problem میرے کو signal کے wise face نہیں ہوئی جو 4 چیز کے بارے میں آپ پوچھیں گے وہ ہے call quality تو میں بتاؤں گا call quality کافی اچھی ہے دیکھیں call quality کافی subjective topic ہے کیونکہ یہ depend کرے گا oxport بالکل نیچے ہوتا ہے gear lever کے پاس تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو فرق پڑ سکتا ہے audio quality میں میرے تو یہاں سامنے ہی لگاوا ہے تو میرے کو تو کوئی problem اس میں face نہیں ہوئی اگر آپ کی گاڑی میں نیچے ہے تو اس کا میں آپ کو solution بتا سکتا ہوں کہ آپ اس کو مت use کیجئے اس کی جگہیں آپ ایک oxport لے لیجئے اور اس کو basically آپ کہیں اپنے یہاں اوپر dashboard پہ کہیں لگا لیجئے اوپر کے سائیڈ کہیں سائیڈ پہ کوئی جھگا ہو تو اس کو تھوڑا سا tape سے لگا لیجئے تو آپ کو audio quality میں problem نہیں آئے گی تو اب بات کرتے ہیں اس product کی pricing کے بارے میں یہ دیکھیں اس کی pricing کافی change ہوتی رہتی ہے میں نے تو اس کو 300 روپیز کا لیا تھا یہ کہیں 150 کا بھی ملتا ہے یہ 300 کا بھی ملتا ہے یہ 400 کا بھی ملتا ہے تو اس میں quality میں بھی کافی الگ الگ ایسے کافی same type کے product بھی آتے ہیں تھوڑا بہت quality کا فارق ہوتا ہے پر میں نے یہ product جو use کیا ہے اس میں تو میرے کو کوئی problem face ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو آشا کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو میری پسند آئی اور آپ لوگ جن کی گاڑی میں bluetooth نہیں تھا ان کو ایک solution اور ملا اس کے لئے میرا tried and tested product ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے ابھی تک تو میں نے یہی find out کیا ہے کوئی warranty وغیرہ تو نہیں آتی پر یہ چیزیں جلدی خراب نہیں ہوتی ہیں تو ضرور like کیجئے share کیجئے اور subscribe کیجئے میرے چینل کو ایسی ہی ویڈیوز کے لئے so thanks for watching and I'll see you in the next one bye